موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ناظرین کرام آج کی گفتگو میں ہم اس جگہ کے بارے میں بتائیں گے جہاں سب کو جانا ہے جسے قبر کہا جاتا ہے وہی ہماری منزل ہے وہی ہمارا ٹھکانہ ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے تیہ کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے یہ قبر کیا ہے جب آدمی مر جاتا ہے تو اسے وہاں دفن کیا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو مومن بندہ اگر ہے تو فرشتے جب اس سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے تو ایمان کی بدلت کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے پھر پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے تو ایمان اور عمل صالح کی بدلت کہے گا میرا دین اسلام ہے پھر پوچھا جائے گا تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو جنہیں تمہاری طرف بھیجا گیا وہ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ کے رسول ہیں میں ان پر ایمان لایا آسان سے یہ تین سوال ہوں گے جب بندہ جواب دے دے گا تو کہا جائے گا کہ میرے اس بندے کے لیے قبر کے اندر جنت کا بسترہ بچھا دو تاحد نگاہ اس کی قبر کو وسیع کر دو اور اس کے بعد ایک انتہائی اچھی شکل والا آدمی اس کے پاس آئے گا بشارت دے گا مبارک ہو پوچھے گا بھائی تم کون ہو کہے گا میں تمہارا نیک عمل ہوں جسے اللہ نے بھیجا ہے اس کے برقس برا شخص کافر شخص جب اس سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے کہے گا ہائے افسوس کہ میں نہیں جانتا دوسرا سوال ہوگا تمہارا دین کیا ہے کہے گا ہائے افسوس میں نہیں جانتا تیسرا سوال ہوگا تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو جنہیں بھیجا گیا تمہاری طرف تو کہے گا سنا تو ہے کہ ان کا نام یہ ہے لیکن میں نہیں جانتا ان پر ایمان نہیں رہایا اب چکی کفر کی وجہ سے وہ جواب نہیں دے سکے گا حکم ہوگا کہ اس کی قبر کو آگ سے انگاروں سے بھر دیا جائے آگ کا بستر بچھا دیا جائے جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے اور اس کی قبر تنگ ہو جائے گی اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی اور اس کے بعد ایک فرشتہ اس پر مقرر کر دیا جائے گا جو لوہے کا ایک ہتھوڑا جسے آہنی گھن کہتے ہیں اسے لے کر کے اس کی پیٹس پر مارے گا اور وہ چیخے گا چلائے گا لیکن اس کا چیخ نہ چلانا کسی کام نہ آسکے گا وہ فرشتہ مارے گا اس کا سر جسم چور چور ہو جائے گا پھر جڑ جائے گا پھر اسی ہتھوڑے سے مارے گا پھر وہ چیخے گا چلائے گا پھر سر جڑ جائے گا جسم جڑ جائے گا اور چیخ نہ چلانا کسی کام نہ آسکے گا اور اس کے بعد قیامت تک اس کو یہی عذاب ہوتا رہے گا تو کہے گا جس طرح مومن کہے گا کہ میرے رب قیامت قائم کر دے تاکہ گھر والوں کو بتا سکو اسی طرح سے کافر کہے گا کہ میرے رب قیامت مت قائم کر تاکہ میری اس بری درگت کا برے حالات کا کسی کو علم نہ ہونے پائے میرے بھائی اور دوستو یہ قبر کے حالات کی ایک مختصر سی جھلک ہے جہاں سے ہم سب کو گزرنا آئے وہ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے اسی لیے عثمان بن افوان نزی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو روتے تھے پوچھا گیا کہ جب جنت و جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو اتنا نہیں روتے قبر پر اتنا کیوں روتے ہیں کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے جو یہاں کامیاب ہو گیا اس کے لیے ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں جو یہاں پھس گیا تو وہ ساری جگہوں پہ وہ پریشان ہی رہے گا اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہماری آخرت کی پہلی منزل قبر کو آسان کر دے نعمتوں سے ہمیں نواز دے جب ہم قبر میں جائیں تو اپنی رحمتوں کی چھاؤں میں رکھیں آمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہی وصحبہی اجمعین